بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں جی آپ لوگ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انسٹ بٹن سے ریلیٹڈ پاور پوائنٹ کے اندر جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے ہم اس سے ریلیٹڈ آج ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تو لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے فائل اور ہوم کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں فونٹ وغیرہ ہم کس طرح سے ایڈجیسٹمنٹ ان کی کر سکتے ہیں تو پریویس ویڈیو ہماری اس سے ریلیٹڈ تھی اس ویڈیو کے اندر ہم انسٹ کے اندر جو ہمارے پاس ٹیبلز ہیں ڈیفرنٹ پکچرز کس طرح سے لے کے آتے ہیں آپ اپنی پاور پوائنٹ کے اندر آپ ڈیفرنٹ شیپس کس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کے اوپر لنک کیسے ڈال سکتے ہیں ہیڈر فوٹر کو کیسے ایڈجیسٹ کیا جا سکتے ہیں یہ سارے کچھ چھوٹی چیزیں ہیں زبردست ایک کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بننے والی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی اچھا جی چلے یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم انسٹ بٹن کے بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس کا پرپس دیکھ لیں کہ یہ پاور پوائنٹ کے اندر اس کا پرپس کیا ہے آپ نے اپنے اگر کانٹینٹ کے اپنے ٹیکسٹ کے اندر پکچر لے کے آنی ہے ٹھیک ہے جی یا ٹیبل وغیرہ ایڈ کرنے ہیں جو آپ نے چارٹ وغیرہ جو آپ ڈیفرنٹ ڈیٹا کے اوپر بناتے ہو ٹھیک ہے جی یا آپ نے کوئی لنک وغیرہ ڈالنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو انسٹ کے اندر مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جی ہیڈر فٹر بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم بھی آپ اسی سے ہی انسٹ کے تھو ہی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایکویشن وغیرہ ہے ان کے سین کوئی ماتھمیٹکل ایکویشنز ہے فیزک سے ریلیٹڈ کوئی اگر ایکویشنز ہیں آپ نے اپنے ڈاگومنٹ کے اندر ایڈ کرنی ہے پریزنٹیشن کے اندر ایڈ کرنی ہے تو آپ اس انسٹ بٹن کو یوز کریں گے اب ڈیفرنٹ ٹائپز کی سیمبلز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہیں ہی سے ملیں گے پھر آپ نے کوئی پریزنٹیشن کے دوران یا ڈاگومنٹ کے اندر آپ نے اپنی کوئی ویڈیو یا آڈیو کوئی ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کی انسٹ بٹن سے ہی ہوگی اور ایک سب سے مزے کا ایک اس کے اندر جو فیچر ہے انسٹ کے اندر وہ ہے سکرین ریکارڈنگ کیسے آپ اپنی پریزنٹیشن اگر کوئی تیار کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایک کیا کہتے ہیں سکرین ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیفرنٹ کوئی لیکچر اگر بنا رہا ہے یا کوئی اپنی ویڈیو کوئی ریڈی کر رہا ہے تو ایک سکرین ریکارڈنگ کے تھو بھی وہ اپنا ڈاکومنٹ یا اپنے جو بھی ٹیکسٹ ہے اس کو ریکارڈنگ اس کی کر سکتے ہیں تو یہ ایک زبردست فیچر ہے تو چل کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس جو لیفٹ پہ آپ کے پاس اپشن آرہا ہے وہ ہے نیو سلائیڈ ٹھیک ہے جی سلائیڈز کس سے ریلیٹڈ ہے یہ ہی سلائیڈز آپ کو ہوم بٹن کے اندر بھی مل رہی تھی تو ان کے اندر بھی سیم وہی فیچرز ہیں کہ اگر آپ کو جس طرح کی آپ کو سلائیڈ چاہیے وہ آپ یہاں سے لے کے آ سکتے ہیں ٹائٹل سلائیڈ چاہیے ٹائٹل اور کانٹنٹ سلائیڈ چاہیے سیکشن ہیڈر چاہیے ٹو کانٹنٹ سلائیڈ چاہیے یا پھر کمپیریزن سلائیڈ یا صرف ٹائٹل تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ ان میں سے کوئی بھی اپنے ڈاکومنٹ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں اب فر اگزمبل جیسے میں ٹائٹل سلائیڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں ابھی جو میرے پاس سلائیڈ اوپن تھی اس کے بعد اس نے کیا کیا نیکسٹ جو میری سلائیڈ اوپن کی وہ ٹائٹل سلائیڈ مجھے اوپن کر کے دے دی ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ ایک اور سلائیڈ لے آتی ہیں کانٹنٹ کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیبل کی ٹیبل آپ کے یہاں پہ دو طرح سے ایڈ ہو سکتے ہیں ایک تو یہاں پہ آپ کے پاس اس پیج کیو پر آپ کو یہ آئیکن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سارے آئیکن جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بیسیکلی اس انسٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ ہے ٹیبل چارٹ ٹھیک ہے جی سمارٹ چارٹ گرافکس پکچر آن لائن پکچر یا انزرڈ ویڈیو آپ نے کوئی آئیڈ کرنی ہے تو یہ سارا کچھ آپ کو یہیں پہ مل رہا ہے وہی ساری چیزیں آپ کو یہاں اس ریبن کے اوپر بھی آپ کو مل جائیں گی لیکن ہم بات کریں ٹیبل کی تو ٹیبل آپ دو طرح سے آئیڈ کر سکتے ہو یہاں پہ میں اگر جو سلائیڈ کے اوپر مجھے آپشن مل رہا ہے اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھ سے نمبر آف کالمز اور نمبر آف روز پوچھ رہا ہے جتنے آپ کو نمبر آف کالمز اور جتنی نمبر آف روز چاہیئے آپ وہ انٹر کر دیں یہاں پہ خود فائیو بائی ٹو کا ایک فائیو دیزائن کے اوپر آپشن بھی آپ کے پاس آرہ ہے جس طرح کا مرضی ہے آپ اس سے ڈیزائن رکھنا چاہتے ہیں لیا اوٹ جیسا آپ رکھنا چاہتے ہیں شیڈنگ کلر وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ پھر جب اس کو یوز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چینج کرتا جا رہا ہوں تو یہ کلر ایک رو کا چینج کر رہا ہے پھر اس کے کلر لائن کے کلر ساری ہی سے ایجیسٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہ پہ کس طرح س ٹیبل ہوں گی یہ پہ آپ ڈیریکٹ اگر کیا کہتے ہیں یہاں پہ اسے ہم اس کے نیچے لے کے آتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی لیٹس پوس ٹیبل اگر یہاں سے لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی وہ ہی سیم جیسے ایم ایس ورڈ کے اندر آپ لوگ کرتے ہو کہ جیسے فور بائی فور کا ہے تھری بائی تھری کا ہے جو آپ کو ٹیبل چاہییے وہ آپ یہاں سے لے کے آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد انسل ٹیبل کا ایک آپشن پھر وہ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے پکچر کا ٹھیک جی کہ اگر آپ کے پاس ایمیج کے کوئی انفرمیشن دینا چاہ رہے ہیں تو آپ پکچر آئیکن کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ ایک پکچر کا یہاں پہ بھی آپشن آ رہا ہے اگر اس پکچر کے آئیکن کو آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو دو طرح سے دو طرح کی آپ کو ایک پکچر جو آپ نے اپنی ڈرائیو کی اوپر رکھی ہوئی ہے اور دوسرا آپ نے وہ ایمیج جو آپ ویب سے لے کے آنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آن لائن پکچر کو یوز کیا جائے گا اب میں پکچر کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو وہ کیا کرے گا کہ مجھے گوگل میری جو سوری جو میری ہارڈ اسک ہے یا میرے پاس جو میوری میری جو اپنے لیپٹاپ کی ہے وہاں سے پکچر کو لے کے آئے گا اور اگر میں آن پکچر کے اوپر سیلیکٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے آپشن دے گا کہ میرے پاس یہ ایمیج سرچ انجین ہے اس کو کہ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ کوئی ایمیج سیلیکٹ کرنا چاہتے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سرچ کر کے لے کے آسکتے ہیں اس کے بعد سکرین شاٹ کریں سکرین کلپنگ تو آپ کو یہ یہاں سے کہے گا جو آپ کو مرضی ہے جو آپ نے ڈالنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے اب یہاں سے آپ کو کچھ ایریا سیلیکٹ کرنا پڑے گا جیسے ہی میں نے دیکھیں ایریا سیلیکٹ کیا ٹھرے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی دوبارہ سے کر لیتے ہیں سکرین کلپنگ جو میرے پاس جتنے آئیکن ہیں یہ سارے میں ان سب کی ایمیج لینا چاہتا ہوں تو میں اس سارے ایریا کو سیلیکٹ کروں گا اور جب آپ لیو کریں گے تو یہ ایک ایمیج پکچر بنا کے آپ کو کیا کہتے آپ جو ٹاکومنٹ ہے اس کے اوپر لے آئے گا اچھا اس کے بعد ہم نیکسٹ فوٹو آلبم آپ پی سی کی اوپر کوئی اس طرح درائیو پڑی ہوئی ہیں اگر وہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس فائل ڈسک جہاں سے آلبم کانٹینٹ کو یوز کرتے ہوئے یا فوٹو آلبم کو یوز کرتے ہوئے آپ ملٹیپل امیجز لے کے آ سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں شیپ یہ شیپ آپ کو یہاں پہ ہوم بٹن کی اوپر یہاں پہ مل رہی تھی تو یہاں پہ انزیٹ کے اندر بھی آپ کو یہ دیفرنٹ شیپ ہیں یہاں پہ تھوڑے ورائٹی زیادہ ہے یہاں سے آپ اس کو وہاں پہ ہوم کی اوپر جو ریسنٹ لی آپ یوز کر رہے تھے وہ ہی آرہی ہیں اور یہاں پہ ملٹیپل آپ کو دکھائی دے رہی ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ فیسز بھی آرہی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کو جو آپ کو مرضی ہے آپ پسند کرتے ہیں یا جو آپ کو ریکوائی ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ پر لے کے آ سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سمارٹ آرٹ کی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے فر ایمیجز کے تھو یا کچھ فگرز کے تھو آپ نے information دینی ہے تو اس کے لیے آپ کو different type کی ایک طرح سے آپ کو figures چاہیے ہوتی ہیں یا جہاں پہ آپ اپنا information دے سکیں تو یہ آپ کو different types کے chart نظر آرہے ہیں جو ایک زبردست 3D آپ کو look دے رہے ہوتے ہیں list وغیرہ اگر جیسے میں نے کوئی list شو کرنی ہے تو اب میں یہاں پہ اس طرح سے ٹیکسٹ کا مجھے یہاں پہ option دے رہا ہے کہ جو آپ نے ABC write کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے وہ اس طرح سے ٹیکسٹ کو adjust کر کے دے دے گا تو آپ اپنی مرضی سے جس طرح کا آپ کو content چاہیے آپ content نظر آ رہا ہے یا آپ کو جس طرح کا content چاہیے تو اس حساب سے آپ اپنی images یا اپنے diagram ہے یا جو آپ کا document ہے اس کو adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی یہاں سے آپ ان کے colors change کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتے ہے یا جس کے کیا کہتے ہیں ایک بہت فر اگزمپل کوئی اس طرح کی data آپ اٹھا کے لے کے آتے ہیں جس کے اوپر آپ نے analysis کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ chart بہت زیادہ required ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اکثر issues آتے رہتے ہیں کہ جی chart جو ہے صحیح طرح سے وہ را نہیں کر پاتے تو اگر ایک دو دفعہ آپ اس کو try کیا کریں ضرور تا کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے کہ یہ چارٹ کے اندر آپ کے پاس option different آرہی ہیں وہ کیا ہے وہ کون کون سی ہیں اور ان کا purpose کیا ہے ٹھیک جی جب آپ کو یہ چیز سمجھ ہے پائی چارٹ ہے بار چارٹ ہے جس طرح کا آپ کا ڈیٹا ہے جیسے آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے اس طرح کا آپ ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں پائی چارٹ کتھروں میں شو کرنا چاہ رہا ہوں تو میں پائی چارٹ کو سلیکٹ کروں گا اور اوکے کر دوں گا اس کے دیکھیں یہاں پہ اس ایک ٹیبل سا اس نے پاور پوائنٹ جو آپ کی ایک شیٹ ہے وہاں ایک شیٹ اس نے بنا دی ہے اس ایک شیٹ کے اوپر آپ نے اپنے روز اور کالمز کو ارڈیسٹ کرنا ہے جس طرح آپ کو چاہیے جیسے ابھی یہاں پہ 8.2 پرسنٹ دکھا رہے تو میں اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں 9 کر دیتے ہیں اس کو بھی 8 کچھ فیل اس کو چینج کرتے ہیں تا کہ آپ سمجھ آجائے اب یہ 0 نہیں کرتے اس کو 0 2 کر دیتے ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دیکھیں جیسے جیسے میں چارٹ کو میں چینج کیا تو میرے جو پورا پائی چارٹ ہے وہ بھی چینج ہو رہا تھا دیزائن کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس دیفرنٹ آپشن آرہی ہیں جس طرح آپ کو سٹائل چاہیے اس طرح کے آپ جو بھی ڈیزائن آپ کو چاہیے جس طرح آپ سٹائل چاہتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے اس گراف کو شو کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایڈز آپ کے سٹورز یا اس طرح سے آن لائن آپ نے اگر ایڈ وغیرہ لگانے ہے تو ایڈز انسٹ کے تھوڑ آپ اس کو ایڈ لگا سکتے ہیں آپ کے پاس لنک ہائیپر لنک اور ایکشن کس طرح کا ہونا چاہیے ہائیپر لنک بیسیکلی کیا ہے کہ جب کوئی بھی شخص کوئی آپ گے ڈاکومنٹ کو ریڈ کر رہا ہے تو ریڈنگ کرتے کرتے آپ کے پاس ایک ایسا ورڈ آگیا جسے آپ مزید ایکسپلین کرنا چاہا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کیا لنک وغیرہ ڈال دیتے ہیں کہ جب کوئی بھی پرسن اس کو کلک کرے تو اس انفرمیشن کے اوپر چلا جائے تو اس کے لیے آپ کو الگ سے ایک دیٹا رکھنا پڑے گا اور اس دیٹا کا جو لنک ہے وہ آپ نے اس ہائیپر لنک کے تھو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے جیسے یہ ڈاغ ہے میں چاہتا ہوں اس سے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن ہو تو اگر کوئی اس کو سٹیڈی کرنا چاہتا ہے میں اس کانٹنٹ سے ریلیٹڈ اس کی سٹیڈی نہیں ہونی چاہی یہ الگ سے اس کی سٹیڈی ہے تو میں یہاں سے کیا پڑے ہوئے آپ وہاں سے بھی دے سکتے ہیں براوزر پیج ہے کوئی تو وہ بھی اٹھا کے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ آن لائن جو بھی یا ریسنٹ فائل وغیرہ اس طرح سے کوئی اوپن ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی اٹھا کے دے سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ یہ جو اڈریس ہے اس کے اوپر اپنا جو بھی لنک ہے وہ پیسٹ کریں تو اٹومیٹیکلی جب بھی ہم ایک لنک پیسٹ کر کے میں آپ شو کرتا ہوں کہ وہ کرے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پہ ایک لنک میں نے اس ورڈ کے اوپر ڈالا تو اس نے کیا کیا یہ اس کو ہائپر لنک کے طور پہ بنا دیا جب بھی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو وہ مجھے جو میں نے لنک ڈالا ہے اس کے اوپر وہ لے کے چلا جائے گا اس کے بعد کمنٹ کمنٹ کیا ہے بسیکلی اب یہ ورڈ ہے اس سے کوئی ہم دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب یہ ہاں پہ جب بھی کرسر میرا یہاں پہ آئے گا اس کلوز کیا کرسر یہاں پہ لے کے آئیں گے information تو یہ ساتھ میں آپ کو اس سے related جو بھی information ہم نے کمنٹ کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ نیکس جو ہمارے پاس آپ کے پاس option آرہ ہے وہ text editor ایک طرح سے ہے کہ آپ اپنے جو کہتے ہیں اپنے text رکھا ہوئے یا header footer ہیں وہ آپ کس طرح سے adjust کریں گے تو یہ آپ کے پاس header footer یہاں پہ اس کو click کریں گے تو یہ پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی بھی tools ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ select کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہوگی جی اب ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس یہ header ہے تو اسے میں ہم چاہتے ہیں کہ اس footer آپ کو different options ہیں تو یہ کیا کرے گا جیسے اب دوبارہ سے آپ بتاتا چلوں یہ preview کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جس جس چیز کو add کیا وہ ساری کی ساری آپ نے apply to all کریں گے تو سب کیو پر apply ہو جائے گا ہم apply to all کیا تو اب یہ دیکھ سکتے نظر آ رہی ہے اس طرح سے آپ اپنے document کے اندر یا جو بھی آپ کا text ہے جو بھی آپ کی file ہے اس کے اندر اس طرح سے اپنے header footer کو یا date and time slide number یہ ساری چیزیں آپ لے کے آ سکتے ہیں اس کے بعد word 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 basically اگر آپ اس طرح کا word جو الگ سی look دے رہا ہو اس طرح کا آپ لکھ نا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی option آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک جی تو ابھی یہ جیسے ہمارے پاس option آگی تو اسے ہم پیج کے اوپر لے کے آتے ہیں insert کرتے ہیں word let's pause یہ آگیا تو اس طرح سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو یا کوئی اس طرح کا ٹیکسٹ جو highlight آپ highlighter کے طور پر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک زبردست کہ کہتے ہیں design ہے اسے آپ اپنی مرضی سے جہاں پر آپ use کر نا چاہتے ہیں کی تو equation میں بیسی کلی فیزکس سے related یا کیا کہتے ہیں math سے related یا chemical جو بھی reaction یا اس طرح کی کوئی بھی چیز چیز ہے جو بھی چیز 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 چیز